دو سنت کی جگہ تین وی تر کی نیت کر لی تو نماز کیسے پوری کرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا فرض نماز کے بعد دو سنت کے بجائے میں نے غلطی سے تین وی تر کی نیت کر لی دوسری رکعت میں مجھے یاد آیا کہ سنتیں پڑھنی تھی تو کیا میں اسے دو سنت کے طور پر پڑھ سکتا ہوں اور آخر میں صدہ صحف کر لوں آیا یا اسے وی تر کے طور پر ہی مکمل کرنا ہوگا راشد صاحب انڈیا سے دیکھیں اگر آپ نے وی تر کی نیت دل سے کی تھی دل کا مطلب غلطی سے نہیں یعنی غلطی یہ ہوئی آپ سے کہ آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے دو سنتیں پڑھنی ہے تو دل میں آپ کے یہی تھا کہ میں وی تر پڑھ رہا ہوں تو پھر تو آپ اس کو کمپلیٹ کریں یہ وی تر ہی ہو گئے اس کے بعد پھر آپ کی مرضی وہ پہلے والی دو سنتیں پڑھے نہ پڑھیں لیکن اگر غلطی کا مطلب یہ کہ دل میں آپ کے یہی تھا کہ میں دو سنت پڑھ رہا ہوں زبان سے موز سے آپ کے نکل لیا وطر پڑھ رہا ہوں تو پھر یہ دو سنتیں ہی ہیں کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے جو دل میں تھا نا آپ کے وہ دیکھا جائے گا وہ کیا تھا وہ اگر وطر تھے آپ کے دل میں تو پھر وطر ہی کے طور پر اس نماز کو کمپلیٹ کریں اور وطر آپ کے ہو جائیں گے اور اگر وطر دل میں نہیں تھے آپ کے دل میں تھا دو سنت پڑھ رہا ہوں زبان سے وطر نکل گیا تو پھر یہ دو سنتیں ہی ہیں تو دو رکعت کے بعد سلام پھر لیں صدہ صاحب کی ضرورت نہیں یا رسول اللہ کہنے کا تفصیلی حکم کیا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے اس بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیں راشص صاحب انڈیا سے دیکھو شائری میں ندہ کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو آپ سے دور ہیں ان کو بھی پکارا جاتا ہے تو یہ شعر و شائری میں تو اس کی اجازت ہے کہ جیسے شائر پکار کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ کے شہر آنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ خیامت کے دن حوز کوسر پہ مجھے پانی پلائیے گا تو یہ شائروں کا تخیل ہوتا ہے اس پہ شرک کا حکم نہیں لگتا الا یہ کہ وہ صاف لفظوں میں نبی سے مدد مانگنا شروع کر دے تو وہ تو ظاہر ہے پھر شرکی ہے شرکی الفاظ ہیں نورملی شائری یعنی شائری کی دنیا میں ایسے القابات ہوتے ہیں اور لوگ اپنے باپ دادا کو بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں شائری میں حالانکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ میرے باپ نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے لیکن جو مرہوم باپ ہیں یا آپ کے عباو اشداد گزر چکے ان کو بھی یاک سے خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے وطن کو خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے آپ نے سنے ہوں گے ملی نغمے جن میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اے وطن ہم تیرے لیے جان بھی خربان کر دیں گے ظاہر ہے شائر کو پتا ہے کہ وطن سن تھوڑی رہا ہے تو اپنے جذبات کا اظہار ہے جذبات کے اظہار کے لیے یا رسول اللہ کہنا یہ جائز ہے ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے شائری میں بھی لیکن یہ کہ اس میں اگر کہنے والے کی نیت یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں جب نبی کو پکار رہا ہوں تو جہاں سے بھی پکاروں گا نبی میری پکار سنتے ہیں پھر اس پکار کا جواب دے کے میری حاجت روائی کرتے ہیں تو یہ تو خالصتا شرک ہے اس کی تو کوئی تعویل ہو نہیں سکتی کیونکہ اسباب سے ہٹ کے سننا اور مدد کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے یہ اس میں آپ مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے تو اس لیے شائری میں پوچھا جائے گا شائر سے کہ نیت کیا تھی اگر نیت ٹھیک تھی تو اس پہ کوئی حکم نہیں لگے گا اگر اس کی نیت غلط تھی اس کا عقیدہ غلط تھا تو پھر وہ بھی شرک ہے اور نورمل حالت میں کوئی یا رسول اللہ کہہ کے دعائیں مانگ رہا ہے تو وہ بھارل ناجائز ہے کیونکہ نورمل اس میں شائری سے ہٹ کے ایسے القابات یا ایسے تخیلات کی دنیا میں انسان جاتا نہیں ہے جیسے ایک عام آدمی بیٹھا ہوا ہے کوئی ویسے ہی بیٹھ کے وطن سے واتے کرنا شروع کر دے کہ اے پاکستان سنا بھئی تیرا کیا حال ہے تیرے اندر سے مہنگائی کب ختم ہو رہی ہے اے کراچی بتا تیرے گٹر کے ڈھکن کب آ رہے ہیں اور تیرے تجھ میں صفائی کم ہو رہی ہے تو یا تو وہ پاگل ہے یا یہ کہ اس کا عقیدہ خراب ہے کہ وہ سمجھ رہے کہ یہ بیجان چیزیں بھی سنتی ہیں تو اس طرح کوئی آدمی نورمل اس میں بیٹھا ہوا یا عام تخریر میں یا رسول اللہ کو خطاب کرنا شروع کر دے تو وہ بہرحال غلط ہے اس کو اس عمل سے روکا جائے گا کہ آپ غلط کرنے ہیں شرک کو پروموٹ کرنے ہیں اور اگر اس کی نیتی ہے کہ نبی جہاں سے میں بات کروں گا سنتے ہیں تو پھر تو ویسے ہی وہ شرک ہے پھر تو اس میں کوئی تعویل کی گنجائش بنتی نہیں ہے خلاصہ یہی نکلا کہ اس زمانے میں احتیاط اسی میں ہے کہ یہ یا رسول اللہ کا لفظ میں تو ٹھیک ہے چلتا ہے لیکن شاعری سے ہٹ کے جب آپ استعمال کرتے ہیں تو یہی وہم ہوتا ہے کہ آپ کا گویای عقیدہ ہے کہ نبی ہر جگہ سے سنتے ہیں تو پھر یہ شرک نہ بھی ہو شرک کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ تو بنے گی یہ چیز